بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کو نہ دیکھ بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربل آکھے میں دھالوے حسین اپنی بہن زینب کے دپٹے کا کیسے دفاع کرے گا آفر کیا ہے کلمہ پڑ گھر چل کس کے فاطمہ کے آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی ایک دو ایک فاطمہ جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں سرہ تجھے کروں گا کہنے لگی نہیں مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ تیل دل تک نبی فرماتے رہے نیمانی صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہل کو بائی فاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ ہوں جائیں گے فرمائے ایک بات کا خیال کریو پاؤں کا جوتہ اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا چہرہ تو دور کی بات ہے اگر اس کے مٹی پر قدم والی مٹی پر نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پر گلیاں اٹھانے لگ جائیں گے فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی کہا کن کے ساتھ آئی کہا تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے پہلے ان سے پوچھ اللہ کی نینے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کے اندے ہو اللہ اکبر عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ گئی کہنے لگی ہو میرے بھائی عدی اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماجائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی بھائی تیرے سوا سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیاء نظر نہیں آ رہی جتنا غلامہ نے رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے یہ لوگ اللہ ہوا یہ فرشتے ہیں فرشتے کافرہ کہہ رہی ہے کل ہوا نہیں پڑا ماں کے مرنے کے بعد مامو کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے اللہ ہوا پوچھ جا کے پوچھ کیسے گزر رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی عزت وچہوں کے ہی مال بھائی کے مرنے کے بعد بتی جی سب کی بات نہیں کرتا چچے تائے کے گھر میں رہ رہی ہے پوچھ کیسے رہ رہی ہے کتنے بابوں کے جنازے اٹھے تمہارے لسویلہ سے جاؤ جا کے بیوہ کے دروازے کی کلڈی بجاؤ اور جا کے پوچھو رات کو الیتیم بچیوں کے ساتھ کتنی دیر سوتی ہے کتنی دیر بیٹھ کے دروازے پہ پہرہ دیتی ہے مسلمانوں نبی کا اس نبی کا آمنے میں نے کلمہ پڑا جس کے پیروں میں جانور آکے بیٹھ جائے کرتے بل بل جس کے کان میں آکے دکھڑے سناتی اوڑ جس کے کان میں آکر ہوت کے ساتھ توڑ جوڑ کے دکھڑے سناتا بیڑی ہے جس کے قدموں میں آکے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر آج اس نبی کا امتی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیل کی سر کی چادر اتار رہے ہیں مجھے ایمالداری سے بتاؤ اتنے حالات افدر ہو جائے مدینے میں داخلے کی ہمیں کون اجازت دے گا کس نبی کی شریعت کے پابند ہو فرمایا بھائی بالی ہو جائے بہن بالی ہو جائے سگے بہن بھائیوں کو بالی ہونے کے بعد ایک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تو پھر تجھے اپنی کزل کو موٹر سیکل پر کارلی چھوڑ کے آنے کی بھی اجازت کو ہی نہیں بہت صاف شباب دین ہے عدی کہنے لگے کس کے پاس سے آئی کا فاطمہ کے اببہ کے پاس سے آئی کیا ارادہ ہے عدی کا کیا کب میں تو کہتیوں تو بھی چل اللہ اکبر ہم نے بڑے بڑے بھاپ دیکھے ہیں بڑے بڑے لال دیکھے ہیں فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں کاس میرا باپ ہاتمتہ ہی زلدہ ہوتا ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا ادھر فسانہ کا باپ ہوتا ہاتمتہ ہی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی اللہ کی کسب اپنے باپ جیسے لکھو باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربال کر دیتی عدی تجھے کیا بتاؤ مجھے جبرائیل بھی تنا ہیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا ہوسیل کا نانا نظر آیا ہے موسیقی موسیقی